موسیقی 656 حجری با مطابق 1258 عیسویں حلاقو خان کی قیادت میں منگولیوں نے اباسی خلافت کے دار الحکومت بغداد پر حملہ کیا مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھیں مشہور معارض اپنے کثیر لکھتے ہیں وہ شہر ایک طرف پلٹے مرد عورتیں بچے بوڑے جوان ادھیل عمر الغرس جو بھی ملاو سے قتل کر دیا بہت سے لوگ غیر آباد کنوں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آب پر دروازوں کو بند کر دیا تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دئیے جو بج گئے پہاڑی اور چھوٹوں کے طرف بھاگ نکلے ان ویشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کے درہ بہتا تھا کسی کی جان بکشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی امت مسلمہ اپنے گناہوں اور نافرمانی کے وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ منحسل مجموع پٹ چکی تھی ترکوں کے مشہور قبیلے کائی کے سردار اردغل غازی کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی والدین نے اس کا نام عثمان رکھا عثمان اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں اباس خلافت کا خاتمہ ہوا اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے عثمان کا اپنے وقت کے مشہور بزرگ شیخ عدابلی اسے قلبی تعلق تھا عثمان اکثر شیخ عدابلی کے ہاں جایا کرتا ایک بار جب عثمان شیخ عدابلی ایک درگاہ پہ سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ عدابلی کے سینے سے نمدار ہوا اور عثمان کے سینے میں اتر گیا اور ایک درخت اس کے پہلے سے نمدار ہوا جو بھرتا چلا گیا یہاں تک کہ اسی شاخیں بہر و بر پر چھا گئیں درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے چار بڑے دریاں بہہ رہے تھے اور چار بڑے بڑے پہار اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے اس کے بعد نہائی تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم و شاند شہر کی طرف ہو گیا یہ شہر ایک ایسی جگہ واقعہ تھا جہاں دو سمندر اور دو بڑے عظم ملتے تھے اور ایک انگوٹے کی طرح دکھائی دیتا تھا عثمان نے اس انگوٹی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی عثمان نے جب یہ خواب شیخ عداب علی سے بیان کیا تو شیخ عداب علی نے عثمان کو مبارک بات دی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسلام کی خدمت کے لئے چن لیا ہے اور میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی عثمان کے خواب میں نظر آنے والے چار دریاں دریاں دجلہ دریاں فرات دریاں نیل اور دریاں دنیوب تھے اور چار پہار کوہ تور کوہ بلکان کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے بعد میں عثمان کے اولاد کے زمانہ میں چونکہ سلطنت ان دریاں اور ان پہاڑوں تک پھیل گئی تھی اس لئے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانے کی وسط سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی شہر سے مطلب کسٹنطنیہ کا شہر جسے عثمان کے بعد اس کی اولاد میں سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تاریخی اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے عثمان بڑا بہادر اور اکرمان حکمران تھا رہایہ کے ساتھ عدل انصاف کرتا تھا اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا وہ فیاض رحم دل اور مہمان نواز تھا اور اس کی ان خوبیوں کے وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے عثمان جب ایک شہر کراجہ حسار میں قاضی مقرر ہوا تو اس نے ایک جگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا بیزنطینی کو اس سے بڑا تاجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا آپ میری حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دن پر نہیں ہوں تو عثمان نے اسے جواب دیا میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم کو انصاف کرنے کا حکم فرماتا ہے عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے بارہ سو اکاسی میں ارتغل قاضی کی وفات کے بعد عثمان جب اپنی قوم کا رئیس آزم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤ دین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا اسی وجہ سے دولت سلاج کا روم کے فرما روا سلجوکی سلطان علاؤ دین نے اسے بڑی عزت دی اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماں تحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی عثمان نے بارہ سو ننانوے میں سلجوکی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی عثمان غازی کی نو زیادہ سلطنت کی سرحد کسٹنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے مری ہوئی تھی یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زبانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوڑی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی عثمان غازی کی سلطنت کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی سات سو ہجری بامطابق تیارہ سو ایک عیسفی میں جب بازنطینیوں نے بورسا مادانوس حدرا نوس کتا اور کستلہ کے نصرانی عمرہ کو ساتھ ملا کر عثمان کی نوزائدہ سلطنت کو ختم کرنے کی ٹھانی تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا خود جنگوں میں گز گیا اور سلیوی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہدری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہدری ضرب المثل بن گئی عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کو ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستا ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستنوں کو مستحکم کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کے کھڑی ہو گئی سات سو سات ہجری با مطابق تیرہ سو آٹھ میں عثمان نے یکے بعد دگرے کتا لفکہ آکھ حسار اور کوج حسار کے کے لئے فتح کیے سات سو بارہ ہجری با مطابق تیرہ سو تیرہ میں کبوہ یکیجہ تراکلوہ اور تقرر بیکاری وغیرہ کے لئے فتح کیے انہی فتوات نے گروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا حالانکہ یہ شہر مشکل ترین مارکہ تھا کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اکری نوس کے درمیان سخت مارکے ہوئے لیکن بلاخر نصرانی سبہ سلال کو سر چکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا اکری نوس عثمان کے جذبہ امانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا سلطان نے اسے بے کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانے کے معروف سبہ سلالوں میں شمار ہوا بیزنطینی سلطنت کے کئی سبہ سلال عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے حتیٰ کہ عثمانیوں کے صفحیں نو مسلم سبہ سلالوں سے بھر گئیں بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں عثمان جب بستر مرک پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے اور خان کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا جہاد فیس بیللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا بیری نصر سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روح گدانی کرے گا روز حاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہ سے محروم رہے گا یہ وسیعت ایک ذابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی ملپیرہ رہے اور اسلامی تہذیبر تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا یہ عظیم فرزند اسلام تیرہ سو چھبیس کو جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو دولت عثمانیہ کا رغبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر تھا وہ اپنی نوزائدہ مملکت کے لئے بہر مرمرا تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوا اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا جو بزنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے پتہ ہوئے عثمان کو بورسا میں دفن کیا گیا اٹھارہ سو پچپن میں آنے والے ایک زلزلے کی وجہ سے عثمان اول کا مزار مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا لیکن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں سلطان عبدالعزیز نے یہ مزار دوبارہ تعمیر کیا جو آج بھی موجود ہے سبسکرائب کیجئے اسلامی اقدار کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ رہتے رہیں آپ آخبر اسلامی اقدار سے